بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق حسین عشف صدرالغسین بظہور الحجت القوان اللہم صلح اللہ علیہ وسلم وحجل فردہ ہم مجلس اعزاد علم مقبولیت وست واز ولندس بانہنہ مجلس دے جمعی مرکونی اپنے اپنے مرکونی اور اس علاقے جتنے سادات مومنین ازدار وائزین زاکرین شہدہ اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑا لیے انہوں سارے اندے درجہ آت دی بلندی واسطے خلوق سنال سلوال جتنے تو سامعزز اور مطرم شرفہ ازدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی پاک رسول دی شہیدہ تھی ازدار کافی چند بندے آئیکیتی میں پھر ادا پاک رسول دی دکھی تھی زخمی تھی شہیدہ تھی مغمومہ مظلومہ محرومہ تھی جڑی آدھتا ہی پاسے تھی ہتھ رک کے ودیہ تھی میں کت کت روان کربلا روان کوفی روان خولی دے تندور تے روان شام دے روان جو روان پھل بغداد تے روان ہلے روان کوم روان مشہد روان رو رو کے میں دیا دیئے جنگلیں چا رول گئی میں اجڑی دی اللہ کپران آل کپران آر علیہ میری دکھی بھاتی ملے سپاک سینڈوں اس تے روڑے تے لٹے گھر دا پرسا دے ملے تے شکفلے سر خیالات تو بے نیاز ہوگی اپنے اپنے قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلامت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اشراف الامبیاء والمرسلین ابرقاء سلام وعلا آل تیبین الطاہرین المعصونین واللعنة اللہ علیہ وآلائیہ مجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول وآلہ خلق اللہ نوری صلاح کریم مالک پڑی عزیب عبادت قوم مالک بل ملک اللہ ازادارہ دی ازاداری دی حفاظت مالک فرمین دے میرے بندہ اے اولادِ ادم اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج جبنا ادم اتی امی بے قدرِ ہوا ہے جو ملے گیا میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے بیٹا پھر کے بے ٹھوپ میرے طرف دیکھو اتنی میری اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے کریمہ دے سب کچھ میرے کل مگ دے جنہیں میں سادھ مارا مڑکنڈ کر کے ٹھوپ ہوں کریم فرمین دے اپنی محتاجی دی فرست بنا کہ تو میں کریم دا محتاج کتنے ہیں سال دے میں انہیں بنا مہینے دے دن بنا دن دے گھنٹے بنا گھنٹے دے منٹ بنا منٹے دے سیکنٹ بنا او دہ تجزیہ کر سکتے ہیں تو کر کوئی لمحہ کر سکتے ہیں جلے تمہیں کریم دا محتاج کریم فرمین دے تُو منصف مان میں تیرے کل انصاف مگ دا مالکہ دے بڑے فیصلے کر دیں دیرے تبیہ کے گلہ کر دیں بہت بڑا توزیرک ہیں بڑے 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 بڑیاں گتھیاں سلجیندہ رہنا ہے آنکھا ذرا منصف مان میں تیرے کل انصاف مگ دا مالک فرمین دے سال دا کوئی لمحہ ایسا نہیں جلے تُو میرا محتاج نو میں سال دا کوئی لمحہ ایسا نہیں جلے تُو میرا محتاج نو میں مالک فرمین دے مڑویک خمین تیرے کل کی مگ دا ساٹھے تریوی گھنٹے توں لے لے ادھا گھنٹہ بھی چو محلم دے وہ بھی کس تانا ساٹھے تریوی گھنٹے تیرے میں تنا اپنی کریمی ڈال دیتے ہیں ساٹھے تریوی گھنٹے تاجریں تے تجارت کر لے کسانیں تے پاستکاری کر لے افسریں تے افسری کر لے ملازمیں تے ملازمت کر لے خطیبیں تے خطابت کر لے زاکریں تے زاکری کر لے استادیں تے پڑھا لے ڈاکٹریں تے علاج کر لے ساٹھے تریوی گھنٹے میں تے کریمی نال دیتے ہیں تیبی چو محلم دا گھنٹہ تیرے کل میں مانگے وہ بھی اکٹھا نہیں وہ بھی کس تانا دس منٹ صبح آجا دس منٹ زہرین آجا دس منٹ مغربین آجا اپنی نماز اپنے امام دے دفتر جمک راجا مر تیرا امام جانے تیری نماز مالک فرمیندے میں ساٹھے تریوی گھنٹے میں توں لے لے دیڑے تین میں اپنی کریمی نال دیتے ہیں وہ بھی توں لے لے دیڑا ادھا گھنٹہ میں تیرے کل مانگے اس واسطے بھی توں آنکھیں میرے کل وقت ہوئی نہیں مالک فرمیندے میں ساٹھے تریوی گھنٹے میں تندیتے ہیں اوہی توں لے لے دیڑے جو ادھا گھنٹہ تیرے کل مانگے تو اوہی جو توں آنکھیں اس واسطے میرے کل وقت کوئی نہیں یا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ آنکھیں اوہ دی ضرورت کوئی نہیں جو میں پائی ساتھ بھی خدا نہ خاستہ بھلا کیوں آنکھیں اس واسطے کی ایو جے لوگ بھی دلیر ہیں جیڑے آتے ہیں نماز روزیدی لوڑ ہی کوئی نہیں ایک جملہ کفر ہے کہ نماز روزیدی ضرورت ہے نہیں ہے ایک کفر ہے مالک فرمیندے میں تنیتریاں نمتہ دیتیاں تے بدلے ہی ترے کو ادھا گھنٹہ منگے چلی گھنٹے چھو مالک فرمیندے خانہ خالی نہ رکھیں سار چکا خانہ خالی نہ رکھیں سجدگاگ تے رکھ کے سار تون چکا چا مور تو جتنے میری اقصے ہیں یا ربے یا ربے یا ربے میں تنے میری اقصہ جیو میرا بندہ جیو میرا بندہ جیو میرا بندہ لو جی میں اللہ دے شکر دا کردہم کہ توں سارے اللہ دے پیغام سنیا تے جولی چھٹکے نہیں جانا نہ لے کے جانا کریم اللہ نے چودہ دا نور خلق فرماتا بارہ ہجاب پیدا کی تے پھر چودہ دے صدقے سارا جہان بڑھایا تے چودہ دے صدقے ہوں سارا جہان قائم ہے پھر جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے اس نور نو جناب آدم علیہ السلام دے پیشانی رکھ کے آنکھیں میری آدم دا سجدہ کھو جنہاں کر لیا وہ فرشتے رہے جس انقار کیتا وہ قیامت تک واسطے ملون و مردود ہو گئی اتنے تک گفتگو ہو گی انہوں سے نور نے سفر شروع کیتا نور نے چناب آدم علیہ السلام دی پیشانی تو اس نور نے سفر شروع کیتا میں تو چہرے پڑھے میں کس کس چہرہ یہ متوجہ ہوئے جملہ سنکے نور نے سفر شروع کیتا سادہ منفیدہ کی دے سانے سے کی دے تے ناز ہے سانے سے کی دے تے فخر ہے کہ آدم علیہ السلام دی پیشانی تو لے کے ظاہر ہون تاک بہت متھا جملہ پیادا آدم علیہ السلام دی پیشانی تو لے کے ظاہر ہون تاک جتنا سفر شروع کیتے وہ ساری راہ پاک ہے آہر آہری آہری تُسا سارے جملہ سن دے تو ہاتھ چاہ کے تاہید کر دے تُسا ہاتھ چاہ کے تاہید نہیں کیتی تھوڑا جہا تُسا اپنا عجر گھٹوا لے میں جملہ پھیڑا دا تاکہ تودہ اس عقیدے چھتا تاہید ہو جائے آدم علیہ السلام دی پیشانی تو لے کے ظہور تاک جتنا سفر سنور کیتے ساری راہ پاک ہے پاک پاک ظرفہ چوئے اس نور نے منتقے لانا شروع کیتے آہر میں لفظ بدل لینا جس 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 ظرف ہے جے نور آئے ہر ظرف پاک ہے آہر 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 جس 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 ظرف ہے یہ نور آئے ہر ظرف پاک ہے بڑی اخی نہ بچے نہ راہ سمجھ سکسیں نہ ظرف سمجھ سکسیں ان آدھے واسطے گل واضح کر دینا آدم علیہ السلام دی پیشانی تو لے کے ظاہر ہونے تک اس پوری راہ چھے ہر ماں پاک ہے ہر باپ پاک میری شاید ہر گفت ہوئے جہاں جملہ زبان تو نکل ہوئے نہیں کہ ساڑے مسلک دا ہر مسلہ قرآن دے این مطابق ہے ساڑے عقیدہ قرآن دے این مطابق ہے کوئی ساڑے عقیدہ قرآن مجید تو باہر نہیں لیکن تو آڈے کل کوئی بندہ پوچھ دے کہ میرے سامنے ثابت کر کہ سارا سلسلہ پاک ہے کوئی بندہ تو آڈی بیعث ہو سکتی بیعث ہو سکتی چونکہ مسلمانہ دا کیدہ اس کو ہٹ کے تھوڑے جمہیں گے دسا ساڑا کیدہ پہلے اپنا کیدہ پہ دسا ساڑا کیدہ کی ارحم تاہرہ اسلاب متحرہ پاک پاک زرفہ جو نور منتقل ہوئے ایسے یہ دی ارحم تاہرہ اسلاب متحرہ پاک پاک زرفہ جو نور منتقل ہوئے یعنی پوری رہج ہر ماں پاک ہے ہر ماں پاک ہے ہمیں تھوڑے لفظ بدل لینا اللہ اس زرفنوی پاک رکھ دے جسے اپنا نمائندہ پھیجنا اللہ اس زرفنو بابا جی پاک رکھ دے جسے اپنا نمائندہ نو بھیجنا تو آنو دلیل دینی پاوے تو کیا دلیل دے ہوئے وہ دلیل تو قرآن ہی تمہیں پیش کر دے رہا ہے یاد کر لوگے سارے چہرے درونک نہیں یاد کر لوگے بڑی مہربانی انہوں نے میرا موضوع کس موردے ہیں کس دلیل سے ہم مانتے ہیں کہ نبی و امام اس زرف میں آتے ہیں جو قلی طور پر پاک ہے کیا دلیل ہے چھے محمد وجہ کیتے کیا دلیل ہے اللہ نے فرمایا مریام میتن پتر دینے شورت مریام پڑو قرآن مدید پڑو اللہ فرمایا مریام میتن پتر دینے بیٹا دینے مالک بھیل بیٹا بلم جم سسنی بشر کسی ہاتھ نہیں لیا بیٹا کیسے اللہ فرمایا میرا عمر ہے اللہ فرمایا میرا عمر ہے میرا عمر ہے میتن پتر بیٹا دینے ساڑے عقیدیج اور فرامین ہے معصومین دیروشنیج اس بشارت تم لے کے حضرت عیسیٰ دے دنیا تے آمن تک کل وقت ترہے گھنٹے باہ 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 چلو جس باہ کر لی سمجھے ہوئی یہ دو بشارت ملی اللہ فرمایا کہ مریام بیت المقدس چھوڑ دو بی بی ایک گھنٹے بعد جنابی عیسیٰ گو دے چاہے چانتو خوصورت بیٹا چاہیوٹی ہے آسمان دروے کہہ دیئے تم قادر مطلق ہے تم اللہ پرلے شہن قدیر ہیں تیرا عمر غالب ہے پتر مندتی میں پتر چاہ کے شہر اچھا بیسا کی میں میں بیٹا اٹھا کے شہر اچھا کی میں بیسا میں کیوں بیسا شہودی تانے دے دے کے میں مار چھاہ سا میں کس طرح لے کے جا ہوں اللہ فرمائے مریم میں دیتے ہیں میں دیتے ہیں فروا نہ کر فکر نہ کر پتر چاہ کے مطمن شہرے چلی جا اگر یہودی اطراز کریں تو ہوں کریں میں بولنا نہیں اسے تین گھنٹے دے عیسیٰ لے پاسے اشارہ جا کریں پھر تیرا عیسیٰ جانے تیرا عزت جانے میں اللہ دے نارا حیدری واجدنا لات دے و یا علی سارے واجدنا لنے آدے مارے حید علی یا علیہ پھر تیرا عزت جانے تیرا عزت جانے میں جانے بی بی لے کے آگے یہودی اکٹھے ہو گئے واء ہون قرآن مجید دی آیت سورت مریم سا بنے رکھو تو آڈے جو سارے قصر کس راپنا القرآن مجید تلاوت دیا دی بیٹھے ہیں یہودی اکٹھے ہو گئے بی بی نے ایک گہوارچ تین گھنٹے دے جناب عیسیٰ لے پاس اشارہ کی تا انہا کہا ایک بغیر شوہر دے پتر لیں دوہ ادھے اشارہ قرآن دی آئیت ہے ہم اس سے بات کیسے کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے انہا کیا بچہ حضرت عیسیٰ انگڑائی لیکد انہی عبداللہ ہے آتانیل کتابا وچالن نبی آمین اللہ دا بندہ اس من کتاب دیتیت نبی بنا کے بھیجیا میں اللہ دا بندہ انہی عبداللہ ہے اللہ دا بندہ آتانیل کتابا اس نے مجھے کتاب دی مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے پنڈی بھٹیاں دے علاقے انتصار بھٹی سابق ایم بھی ہے مین ٹریفک پولیس نے روک لیا کون میں کے ذاکر خدا کہ جو کچھ ہیں تو ہی ہیں ایک گڑی دی گا لگا رہا ہے میں کہتے ہیں اللہ دا مال ہے پراغذات بھی کھاؤ تکیویں نہ کسے نہ کسے اپاسے ہوں نہیں گالے کارڈ لیا دیا انہاں کہتے ہیں اے شایویج کوئی میں کہتے ہیں یار اچھا ٹھیک ہے میں بندہ لیا نا جیڑا میری زمانہ دے دیتے میں چلا گیا بھٹی ساب کو بھٹی ساب آؤ پولیس نے روک لیا بھٹی ساب آ گیا انہاں کہا میرے نا انتصار بھٹی ہے میں سابق ایم پی ہوں اس علاقے دا نواب آؤ میں اینکر کے بھی کھنا ابھی لے کے تھا میں آیا اتنا ستا میرے تھے میری گال نہیں کر دے اپنی کیتی جا رہے ہیں میں آیا اطراز ہے جناب مریم تھے عیسیٰ علیہ السلام بولے تو مان دی گل نہیں کوئی نہیں کیتی فرمائے انہی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتاں گی کتابہ اس نے مجھے کتاب دی چالنے نبیہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا لجاؤ تریخہ پڑھو حضرت عیسیٰ آدھے گئے اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا حضرت عیسیٰ آدھے گئے اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا یہودیاں سر جھکا لے ہاتھ بن لے بی بی مریم کو معذرت معافی مانگ کے ٹرپے دھیک دیوئے ہیں اے آدھے جا رہے ہیں بچہ جو پیادا ہے میں نبی یہاں بچہ جو پیادا ہے میں نبی یہاں جو تسا لطف نہ لیا تو میں مولا پر شکایت کرے ساں بچہ جو پیادا ہے میں نبی یہاں تو نبی ہوندہ اوہ یہ جیتے ماں باپ ہر گناہ تو پاک ان بھی تو نے اپنا کیدہ سمجھا گیا یاد رہے گا یہودی ادھے بچہ جو پیادا ہے میں نبی ہوں تو نبی ہوندہ صرف ہوا ہی ہے جیتے ماں باپ ہر گناہ تو پاک ان اے ساڑا کیدہ تو آپ کو سانستے ناز ہے سانستے فخر ہے چونکہ قرآن مجید دے این مطابق ہے اور عظمت انبیاء دے این مطابق ہے لیکن مسلمان دا کیدہ اس تو ہٹ کے مسلمان دے بھی اللہ مرزیاں لے اللہ مرزیاں لے چاہے تا مشرق دے پھترنوی نبی بڑا چھوڑے چلو جو میں دلیل ضرور منگنی نہیں تمہیں دے دینا حضرت علی علیہ السلام دے لے ایمان دے باپ حضرت ابو طالب آجتہ نہیں دے کلمہ ہی نہیں پڑے کیوں بھئی آخرین کے نہیں آرہے پورا زور پورے تلیل بناکے پوری دلیل رکھتے ہیں قرآن اور ایک بزرگ نے رسالت مابنوں کو جو فاصلہ موڈیاں تے چاہیا او چانا تو تن آج تک یاد ہے جرہ جرہ سمجھے تھا چیرہ کھلت ہاں چاہیا او چانا تو تن آج تک یاد ہے او چانا تن آج تک یاد ہے بڑے جوشنل پڑھ دے شانواد گینی موڈیاں تے چانوا لیا شانواد گینی موڈیاں تے چانوا لیا کہ مسجدی چو دلیل مل گئے کہ شانواد گینی موڈیاں تے چانوا لیا ایتا مطلب شان اس دی بدھی جس نے رسالت مابنوں کو موڈیاں تے چاہیا باقی صحابت پر بمتاز ہو گیا بڑتر ہو گیا آلا ہو گیا کون جس نے جس نے جس نے جس نے جسان رسالت مابنوں کو موڈیاں تے چاہیا پر انصافدہ داما نہ چھوڑ جیس نے موڈیاں تے چاہیا اوہ دیشان تو وعد کی کہ جنہاں حضور آپ اپنے موڈیاں دے چاہے جس کو صافہ صلی اللہ بابا جی موڈیاں دے چاہے اوہ دیشان وعد کی تھی جس نے اٹھ سال دے رسالت ماہ بنو گودچ پایا جب تو سات عید نہ کیتی تو تو سات پریشان ہونے بچیاں نو دلیلی یاد پہ کروینا جس نے کوچھ فاصلہ چاہے اوہ دیشان وعد کی تھی جس نے اٹھ سال دے رسالت ماہ بنو گودچ پایا عیسائیہ تو بچایا یہودیہ تو بچایا نافرہ تو بچایا بودپرستہ تو بچایا دشمنہ تو بچایا اتنا بچایا اتنا بچایا ستر میریہ کھوٹا میں حق دانی ہوں گا اتنا بچایا یہ ہیک ایک رات ہے کئی کئی بیری بدل بدل کے اپنے پترہ دے بستہ دے سمایا کیوں سمایا کیوں سمایا اس واسطے کے اگر حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا مارا جائے اللہ دا نبی بچایا جس پتر قربان کر 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 کے اللہ دے نبین بچایا تے خدمت کیتی بی تالیس سال کدنی بی تالی سال بی تالی جانے دے ہو چالی دو بی تالی بلگو دو بی ہاتے دو فارٹی ٹو یئرز بی تالی سال حضرت مطالب نے رسالت مابدی خدمت کیتی ہے اٹھ سال بطری سال اظہار نبوت تو پہلے دس سال اظہار نبوت تو بھار خدمت کیتی ہے پتر سما سما کے خدمت کیتی ہے دشمن سامنے چٹان بڑھ بڑھ کے حدوں کی مسلمان تیرے فیصلے دی جس کوئی فاصلہ چایا وہ دشان ود گئی جس بی تالیس سال خدمت کیتی دشمنوں تو بچاں بچا کے کوئی تو قربان کر کر کے وہ دیواستے یوں ہی فیصلہ اس کلمہ ہی نہیں پڑیا اور یاد رکھو آج سارا دن میری گفتگو زیند رکھنا اس جس نے پتالیس سال خدمت کی تھی وہ دیواستے تو مسلمانہ فیصلہ کیتا کہ اس کلمہ ہی نہیں پڑیا تجیز ساری زندگی رسول پاک نو ہیکوی سوخدہ سا نہیں لیند دیتا سارے کیوں نے سمجھے ہیکوی سوخدہ نا سا نہیں لیند دیتا یزید دے دادے ابو سفیان نے بردری تے لڑیا او دے تے لڑیا خندقی لڑیا جس نے ہیکوی سوخدہ سا نہیں لیند دیتا وہ دیواستے مسلمانہ فیصلہ کر لیا کہ اس کلمہ پڑھ لیا جس بیتالیس سال خدمت کی تھی وہ دیواستے فیصلہ کلمہ نہیں پڑیا بیٹا تیرے چیرے ترونے کی دور دنی چلے گئے جس بیتالیس سال خدمت کی تھی وہ دیواستے فیصلہ کلمہ نہیں پڑیا جیسے غیقوی سوک دا ساں نہیں لیند دیتا وہ دے وستے بڑی تھانٹھ نل فیصلہ کہ اس کلمہ پڑھ لیا اساں حق پرستاں اساں سچی گل مننن وستے ہر وقت یاراں آزرا سامنے آ انصاف نال قرآن چاہ کے قابے چال آدوجکار قرآن رکھ لے تاریخ رکھ لے سمارے موریخین دے بیان رکھ لے اور سن ہیک سوال دا جواب دے دے انصف ننگیہ نا ایک سوال دا جواب دے دے کہ تساں کی تے دو فیصلے کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لیا نہیں ابو صفیان نے کلمہ پڑھ لیا سن آتے جواب دے کہ بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام دا نقصان کے کی تے کہ ابو صفیان کلمہ پڑھ کے اسلام انہوں فائدہ کے پجھائے بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام دا نقصان کے کی تے اور ابو صفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام انہوں فائدہ کے پجھائے تُسا پورا لطف لے کوئی شکوا نہیں تھوڑا جا ہو رہے چلو بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام انہوں چناب علیجہ پتر دیتے حضرت ابو طالب نے بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام انہوں چناب علیجہ پتر دیتے اور ابو صفیان نے کلمہ پڑھ کے بقول تیرے اسلام انہوں مویے جا پتر دیتے ایک قدم اور آگے بڑھو ایک قدم اور آگے بڑھو بقول تیرے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام انہوں امام حسین جا پتر دیتے اوئے اس نے یزید جیسا پوتا دیا اب بدالت کے طرح زبطول کے بتا اسلام کہاں پہ نظر آتا ہے اور کفر کہاں پہ نظر آتا ہے لیت دو سلسل سامنے لے دو سلسل سامنے لے حضرت ابو طالب جنابی علی علیہ السلام جنابی حسین علیہ السلام ابو صفیان معاویہ یزید دو سلسل سامنے آگئے میری الوید خود سے اشارہ سمجھو حضرت ابو طالب جنابی علیہ جنابی حسین اس پاس ابو صفیان معاویہ یزید دیان کرے اساں بیٹھے ہیں اس دروازے تھے اساں کے دروازے تھے بیٹھے ہیں کوئی بامبو مارے تام ہی ہو دروازہ کوئی گولیاں مارے تام ہی ہو دروازہ کوئی سبانہ کٹے تام ہی ہو دروازہ کوئی گردن کٹے تام ہی ہو دروازہ کوئی کافر سب دے تام ہی ہو دروازہ اساں بیٹھے ہیں اس دروازے تھے حضرت ابو طالب جنابی علی جنابیوس ہے باقی سارے بیٹھیں ایس موگوئے تھے پھر دعا دینے مسئلت ہے پھر زین ایک بٹھانا اس پاسے اس پاسے جنابیوس ہے اس سام بیٹھیں اس دروازے تھے کس نے شک ہے غیر فرقین اس دروازے تھے بمپ مارو گولی مارو زبانہ کٹو کچھ کرو اسے ابو گئے تھے یہ گردنہ کٹ سکتی ہے دروازہ نہیں چھوٹ سکتی لوگ بیٹھیں اس دروازے تھے وہ اسلام تے زور ہے وہ مومنہ دا مامہ ہے اگلا چھوہاں امام ہے اللہ کرے سمجھ گئے لے اللہ دی قسم پھر دے پلکینہ دے مامہ ہے اوہ مسلمان ہے اگلا مومنہ دا مامہ ہے تلوہاں چھوہاں امام ہے مسلمانہ دی تاریخ ہے اساں بیٹھیں ایس دروازے تھے لے تقلیل میں گھائی دی تمام ہو گئی اساں مظلومہ مظلومن مندین اساں مظلومہ اساں بیٹھیں اس دروازے تھے مسلمان بیٹھیں اس دروازے تھے انہاندہ زور سارا اسے بھوئے تھے اس پاس مخالفت زور ہے لے میں جھولی چاہ کے اتنے ازادار ہیں چھوہاں سارتے قرآن رکھ کے میں بہتر فرکین دعا کردام وہ سارے سنبت دعا کردام جب تک دعا بد دعا تو اڈے زینی جترنی نہیں بے گالی نہیں کرنے میں توانے ملاں کے بابا جن ملاں کے قرآن لے ہو سیرتے رکھ کے اللہ مہتھے جنب کے میں اللہ نے سارے بہتر فرکین دعا کردام اور سارے سنبت دعا کردام میں بہتر فرکین دعا کردام اور سارے سنبت دعا کردام اوہ بیٹھے نے اس بوئے تھے اصلا بیٹھے ہیں اس بوئے تھے اور میں توانے بہتر فرکین دعا کردام تیار ہو گئے ہو میں دعا کردام خدا قیامات لے دھیاڑے توانے اتھے رکھے جیتے ابو صفیان ہوئے جیتے ہوتا بیٹا مامی ہوئے جیتے ہوتا بیٹا یزید ہوئے اور تو سنبت دعا کرو سال اللہ اُتھے رکھے جیتے حضرت ابو تعلیب ہوئے جیتے جنابی علی ہوئے جیتے امام حسینہ سال اللہ حلقی ویادوچی کرے تھوڑی جیتے اگر برداس کرے زندگی بیاندے ہوئے جیتے حیل دی صلی اللہ علیہ وآلہ تُسا کیڑے پاس ہے بھر ٹھیک ہے تُسا میں نوال پڑھتا نہیں ناکھیا بھی میں دعا کر دا ہوں ساڑھے صرف کھلے خدا تون اتھر رکھے جتے ہو ساڑھے وستے پت دعا کرو سان اللہ اتھر رکھے جتے حضرت ابو طالب جتے ہونا دا بیٹا جنابی حلی جتے ہونا دا بیٹا جنابی حسین سلامت روچ بجے نزدیک نزدیک لگ دیں نور دا سفر شروع کی تو ہے نا نور جناب آدم دی پیشانی سفر شروع کی تا سا ذہنے چھے پیشانی تو لے کے ظہور تک ہر صرف پا پیشانی پیشانی اللہ اپنے نو مائن ڈے نو جس زرف اٹھ رکھنا ہوئے زرف نو پاکھنا یہ تمہنے مسلمان نہ دے اپنے فیصلیں تاکہ بابا جی نے گل کر بھی رہیے بھی یاد دیں کلمہ تو نہیں پڑے نکاں پڑے یہ کلمہ ہو گئی ہے نکاں ہو کھا نکے بچے نے ایک دلیل اور دے دے نا بابا جی بہربانے نکے بچے نے ایک دلیل اور دے دے نا بچے یاد کر لو تو میں اگر دکھ شروع کروں اللہ تعالیٰ تے فیصل ہے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہندہ ہے پیدا ہندہ ہے فطرت اسلام تے بچوں تُسیں یاد کرنا ہے پیدا ہندہ ہے فطرت اسلام تے تے مذہب رکھ دائے اس دا جیس دی گودج پلے سارے چہرے نہ کھلے تو میں جناب ابو طالب پر شکایت کرے ساں مذہب رکھ دائے اس دا جیس دی گودج پلے پیدا ہو جائے فطرت اسلام تے یہودی دی گودج پلے تو یہودی ہو گیا عیسائی دی گودج پلے تو عیسائی ہو گیا شیعہ دی گودج پلے تو شیعہ ہو گیا بریلوی دی گودج پلے تو بریلوی ہو گیا دیوبندی دی گودج پلے تو دیوبندی ہو گیا سکھ دی گودج پلے تو سکھ ہو گیا ہندو دی گودج پلے تو ہندو ہو گیا پیدا ہو جائی فطرہ تے اسلام تے مذہب رکھ دا گیا اس دا جس دی گودج پلے اوے میرے لکھ لکھ سلام حضرت ابو طالب دی گودج پلے دو بچے حضرت ابو طالب دی بھائی جان گود پلے دو بچے ایک سید المرسلین بنیا ایک سید الوسیعین بنیا ایک رحمت اللہ علمین بنیا ایک امیر المومنین بنیا ایک جناب محمد مصطفیٰ بنیا ایک جناب علی مرتضی بنیا ایک خاتم النبیین بنیا ایک امام الاولین بنیا جیسے گود پلے بچے اتنے عظیم ہیں سوچ گود کتنی عظمت آمید انہوں نے کدھائی سمجھانا پوے کہ اللہ اپنے نو مائندے نو پاک زرفے چھ بھیج دے ایک دو دلیلہ دے لے سو ایک قرآن میں جید علی ایک قدرت بطا جیڑا دکھات پڑنا چاہنا یعنی مشہ نے کربلا دے پہلے شہید انہوں نے ذکر دوں پہلے ایک مشہ پڑنا چاہنا غالبا جناب محسن نکوی شہید ہیں کہ اے حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو درحالو جنہ جنہ درحید یہ بڑا لطفہ ہے اے حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو قبلہ دین ہے تو کعبہ ایمان ہے تو ملے جلے جسمات یعنی آسو بھی تا رہے ہیں چیرے ترونہ بھی آگئے حسینیت جو ہے اے حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو قبلہ دین ہے تو قعبہ ایمان ہے تو فخر جس پہ ہو ملائک کو وہ انسان ہے تو اور خاش ملک نو جس کو وہ سلطان ہے تو ہونو مصر آرے جس کو دکھ شروع کرنا جو نہ مہتا جو لسکر کا ایک بری آق لو سارے کی جو نہ مہتا جو لسکر کا آقو سارے جو نہ مہتا جو لسکر کا پہلے چار مصرے پڑھ کے یہ مصرہ مکمل کر کے پھر ایسے تو دکھ شروع کرنا کیا اے حسین ابن علی مانی قرآن ہے تو قبلہ دین ہے تو قعبہ ایمان ہے تو فخر جس پہ ہو ملائک کو وہ انسان ہے تو اور خاش ملک نو جس کو وہ سلطان ہے تو جو نہ مہتا جو لسکر کا وہ غازی تو ہے اور ناز جس پہ کرے سجدہ وہ نمازی تو ہے جو نہ مہتا جو لسکر کا مکے لاب مولا نے سنگتنوں نکھیڑنا شروع کی تھی جو میں زاکرین پڑھ دیں کہ مکے مولا بھین کو لائے کہ بھین مرنل چار علی ہے جی چوے علی اصلی حالت تیرے گئے جیڈہ مشن میں لے کے چلیں ہاں ایدھا رنگ تبدیل ہو سی کہ تُو میری عددی بیوالے میری موسنا بھینے عالمہ غیرے مولمے میں مشورہ لینہ بی بی آنکھیں آ تُو سو وقت دے امام ہو تو ان مشورہ دی لوڑتا نہیں مولا تو جو آپ سن سو فرمیدن جی میں وقت دے امام ہوں تیرے سر تیت مادی چادر ہے اچھا فرماؤ چار علی ہیں ایک محمد انفیہ ایک مسلم ابن عقیل ایک عباس چوتھا نام مولا تھوڑ جا رکھ کے لئے فرمیدن گھاٹ میرا سجاد بھی نہیں زیادہ میں نے جوان نظر آ رہے ہو جوان پتروں تڑی زندگی ہوئے تو انڈے باست ایک لفظ آنا سجاد چوتھے علی سجاد نو تغریب کر گئی ہے شام غریبہ سجاد نو تک کمر جھکا گئی ہے شام غریبہ سجاد نو تک کھا گئی ہے بازار سارے ہائے کوئی نہیں کی تھی بازار کھا گئے ہر بار کھا گئے شاہ جی تو انڈے باستے لفظ آنا جڑلے شام تو واپس کربلان ہے چاچے غازی دی کبر دی آئے ٹھیک جہا پہ سجائے این کبر دینا لگ کے دن چاچا میرا علماء لے چاچا سارے دن رو وہ عقدا نہیں ہونا سجاد مولا اپنا دو خواب پہ دستن چاچا میرا علماء لے چاچا میرا بادر چاچا میرا مان چاچا چاچا بین باز وہاں دے گھوڑے تلانا سکھ ہے کہ ماما تے بھینہ نال قدیس بازار قدیس بازار قدیس دربار قدیس دربار بننا چاچا بھوڑا کھا جہ دان سنیں اترے آگلی گل سنیں سجادہ دن چاچا ہیک ویری قبر تو بہرہ ہیک ویری قبر تو بہرہ آئے بارہ بیبیاں شام میں جو بچا کے لے ہیں تو منہ سنجان کے داس تیری اور بین کے لیے جڑی تیرے آس پیٹوئی ہے چاچا سنشام کھا گئی چاچا دنبادار کھا گئی چار علی میرے نالیں بیبیاں دیجے مشفل دیجزت بخش دیو نا تب محمد مدینے بھیج دیو محمد حنفیہ بے ہیک دھیر اندی چھوڑا جو ہو سکتے دے اس کو لہیک چاچا تو ہو بے مسلموں کوفے بھیج دیو پیچھے دو رہے گئے ہیک دا ذمہ توڑے سارا ہیک دا ذمہ میرے سار مولا فرمایا محمد انفیہ جی سرکار تو مدینے ٹوڑ دے تھوڑے مدینے آئے کی تینے تو مدینے ٹوڑ جا عدل میں مدینے جی میں اندہ نا بطول دا پتر مول میں مہندہ ٹوڑ میں آنکنیز دا پتر کہ حالات میرے سامنے حالات میرے سامنے میں تھوڑے قدمت وجودانا ہوسا میں بلکل نہ ویسا جیلے پھرانے پھرادے جذبات بھی ٹھیننا ادھن اماموں کے ادھا ٹر جاؤ لفظ امامت ہے سر جھکا لینا ادھن آمن نمس صدق میں تھوڑا حقم حقمن خدا میں میں بلکل میں لگا پر رندے زاروں پتار میں لگا نازہ خموشی دعا جناب محمد الفیہ ہے کہ گال کی تھی جنہی تُوزہ زیند رکھ لنی سارا دیوں جب تھے درہ سو ٹھٹا سار نکل ویسی ادھن حضرت علی دا پترون دیا سیتنا میں تُوڑے بھیرا ہاں آدھن بلکل یا کچھ انگا بھیرا ہاں اجھا بھیرین کرو امام ہو کے اپنی منوالو بھیرا ہو کے میری حقمان لاؤ امام ہو کے اپنی حقمان لاؤ بھیرا ہو کے میری حقمان لاؤ جان دیان امام کچھ دیر کیڑی آگے امام ہو کے اپنی منوالو میں مدینہ ٹوڑوے نا بھیرا کے میری من لاؤ بھینا دے مام اللہ دی مہار مہن دے دیو میں پردے دار لے کے مدینہ لگا وینا میں انہاں روزہ رسول دے پہنچا کر سلال اللہ تعالیٰ نبی اپنی امانتہ چھوڑ دے مڑا حسین تُو جانے تیرہ سفر جانے بھیرا نوحانہ ناگیا دن میری بھین بغیر نب دی نہیں موڑا دن مسلم تُو کوفے ٹوڑ جا گا ان جنابِ مسلم سونو بیٹھے ہیں کہ باپ مدن فیانو آدھر تُو مدینہ ٹوڑ جا میں نا دن کوفے ٹوڑ جا گا بڑا دکھی جا جواب جنابِ مسلم دیتے ہیں جی دنال توڑا ان کرکن جز پھل جائے گا پہران در ویق کے آدھرنے کیوں نہیں کھڑے نا ہے کسن کی دائیں بجے نہیں کسن کی دائیں بجے نہیں بھینا نا لینی یہاں نا لینی پردے دار نا لینی دوست مر زمان نہیں یہ جاں موڑ کے دے سنگا تک ٹھیک رین دی تُو سارے ان چھوڑے دے ہو فرمین دن مسلم جس نئی تے میں پڑھ دا تو ان پتے میں ساری تفصیل لی پڑھ دا چون کے دوکھ پیش کر دا جنابِ مسلم سفر کی تا کوفے پہنچے بیعت ہوئی اتنا مجمعہ آزاد آرہا تھا بیٹھے کربلا دی مشن دی پہلی شادت ہے جنابِ ہانی تے حضرتِ مسلم جنابِ مسلم نے ترائے دوکھ نہیں کھلنے ہائے کیتی جئے تو بڑا حجر لیا جئے ابباس دی بھین دی بڑی دعا لیں جئے ترائے دوکھ جنابِ مسلم دے نہیں کھلنے تُو سن جب تک سارے ہائے نہیں کرنی میں دسنے نہیں ترائے دوکھ جنابِ مسلم دے نہیں کھلنے پہلا دوکھ اے او مظلوم ہیں جن ہر قائم آرے ہیں تُو سن ماتم کرنا یہ جملے دے ہار قائم آرے سرا تصور دہ کرو کانڈ خالی ہے ہار قائم آرے مردہ مارے آوتہ مارے تیر مارے نے پتھر مارے نے ریزے مارے نے اُتھے آگ سٹی نے تتہ پانی سٹیا نے ان کر کے ان کر کے دیوار دے نال زخمی کھڑن تے ایک عورت نے چکی دا پتھا سٹاں دے آتا کی تے تے پاس سے نال سین بطور دے وادے مسلم دیوار چھوڑ کمینی عورت حملہ بھی کر دیے ہر کے مارے ایک جنابِ مسلم دے دکھ نہیں بھولنے دوسرا پتنا تو نکھڑنا پتنا دو تو اٹھے جو جستے اپنے ایڈے ایڈے پتریں نا وہ بندہ آئی تیاتھ رکھ اب وہے گال بڑی دکھی پترہ تو نکھڑنا ایڈہ حوصلہ پیودہ ہوئی نہیں سکے میرے کروڑا سلام جنابِ مسلم تو اٹھے حصم نو تو اٹھے حمد نو تو اٹھے حوصلے نو ایڈہ حوصلہ اٹھے نو زلحاج دی درمیانی رات عشاء دی نماز بڑھائی نے نا مرموڑ کے ڈٹھانے تک کانڈ خالی آئے اتنا دی جوڑی نال لے کے کوفے دے بزار جو ٹردے بدے ہیں کیوں پناہ دی تلاش اپنے وستے نہیں انہا دو شہزادیاں وستے ایک جگہ تے آکے نہ دی بچیاں نوتی کھڑا کی تر ادھے میرے پتر تو زیتے رکھو میں آؤ دروازہ کھڑکا کے مالے کے مقام نال ہیک گل کھڑا ہوں جناب مسلم ہو دے گئے بچے ہک دیو دسامنے کھڑا ہک دیو مجھ ست سامنے ہک دی سامنے پانچ سامنے اے جیڑے آپ پا دید گلہ کھڑے کر دیں سن لے چھو وکھر جو کھڑے تیو کھڑے کر دیں اے جیڑے لے آپ پا تے گلہ کھڑے کر دیں پھر وطن تو دورا ہے امہ تو دورا ہے بھیڑا تو دورا ہے اید بھی آگئی ہے یہ بڑا ہنسو جڑا آگیا بڑا ہنسو عید بھی آگئی ہے عید بھی آگئی ہے حالات بھی بدل گئی ہے آپ پا تیج گلہ کھڑے کر دیں زید سا بچے آپ پا تیج جناب مسلم نے دروازہ کھڑکا ہے اندر کو قاضی باہر نکلے جناب مسلم ہیں دروازے تے ہویا کھے نا شرم تو سرھ جھپا لے اس جناب مسلم ہیں دن کو قاضی ہی میں توڑا میں مانا ہوں جیڑا سمجھے وہ ماتم کر دا میں توڑا میں مانا ہوں ٹھیک ہے جیڑا مشن میں لے کے آیا میری شہادت دا وقت نصدیک ہے بھائی میں اگر دوہ پھر تو اندعوت پہ دیں اتنے ازاد داروں جنادے اپنے پترینے حسن رکھے جناب مسلم آدین میرا تو شہادت دا وقت نصدیک ہے ہیک ایسان تکا ہاتھ دا اشارہ نہیں نکیتا انکر کے دن اوہ میرے نال عباس دی بھینڈ دی آمان انہان تا رکھ لے جیڑا حالات سازگاروں منجھے نے وطن پچامن دی کوشش کریں جیڑا بندہ ہے شیعت آنسوں نست ریا وہ ایک گال سنیں اوہ دے حالات اجازت نہیں دیں دیں ہمیں بچے رکھا نا حالات اجازت نہیں دیں دیں لازہ چپ کر گئے جناب مسلم مولا مسلم توڑے حسلے دوسر کے مولا توڑے عظم دوسر کے مولا کسے پیودہ اتنا حسلہ ہوئی نہیں سکتا لازہ خموشی تو بات اچھا اتنا کر ہیک ویری دعاں دیئے بازو پکڑ لے اندر لئیوان بستر تے نہ بہاں خاک تے بہا جاں پانی میں نہ دے کھانا میں نہ دے ہیک ویری بہاں کے دروازہ باندھ چکار جیلے میں گلی دا موڑ موڑ بن جاں موڑ بازو ناپ کے باہر کٹ چھوڑیں موڑ آپ پہ میں سادھ مرین دے رہا سین اوہ غریب بابا اوہ مظلوم بابا اوہ سڑا اللہ رہا سین بابا اوہ پترہ نو کہنے دے آسرے چھوڑ گے دور پہ بابا اللہ مان والحفیظ لڑ دے ودن بزارے چکلے تنہا لڑ رہا ایک ادھی سوچونا تو موڑ پہ لگ دے رونان آدھے کے نہیں آدھا ہیک پاسے ہیک کے اگو ہزارا اکلے لڑ دے ودن حضرت ابو طالب دا پوترہ اینے کر کے نا پورے چلال نہ لڑ دے ودن جس گھردے کو لڑائی ہو رہی آئی اوہ اس گھردہ ایڈا سارا بچہ اوہ ویدہ بھی آئی گئے میں ہیک مرید تب بابا جی دعا کرے اوہ بچہ بھج بھج کے ہاتھ بن کے بتا دے اوہ مہمان نہ مارو اوہ پردیسی میں مانے نہ مارو اوہ عرب میں مانا لوں خوش نہیں آدھے اوہ مہمان نہ مارو سونا میٹھے رن دے ہو اور جنابِ اپواستی بھیندی دعا لے رہے میں مان نہ مارو لڑ دے لڑ دے لڑ دے پچھانٹیں گڑے زٹھیں بھجڑی یہ فوج ہٹی ہے جس کو تیر ہے اس تیر مارے جس کو نیز ہے اس نیزہ مارے جس کو پتھر ہے اس پتھر مارے اس سے لئے جنابِ مسلم دموہ نکلے ہائے میرا غازی ہو گیا ہائے میرا اکبر ہو گیا ہائے ہونہ میرا سجاد ہو گیا میں اکلہ کا بریدہ بہرین اس سے دیوار دے نال بہے گئے وہ بچہ کھڑے بھوٹ کٹے گئے لن سید ہو گئے بچے دیکھے ابھی شاید انہیں بھی آس وہ بھج کے نہ پانی لے گئے جنابِ مسلم نے مو دے نیڑے کیتا ہے نا پیالا وہ خون سارا پیالے جبھائے گئے ہائے 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 تھوڑے انہیں بھنے آئے کیتی نہیں جنابِ مسلم نے زمین تنہیں اس دیوار تے سٹے ٹرے ویری پانی خون نال بھریا جناب مسلم نے دیوار تے سٹے وہ دیوات بچے نہ دیں میرے پتری توڑے گھر رہے ہائے 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 فرمین دے نا یا رم بارم اور رم یا یا رم اور رم اسی اتھے کہ کافلہ آس ہی اس کافلے کے بی بی ہوسین جنا دے سرہ دے چاہتنا دا ہوسین ہاتھ دھنا دے بد دے ہوسین میرا پتر انہاں بی بیاں دے ناو ایک ہی بڑیاں پردے دار ہوسین اتھائیں کھلو ترمی موڑے قیدی آسین جیدی کمر جھکی ہوسین گلے جتوک ہوسین ہاتھت کڑی ہوسین چھوٹا جب بچہ نام کہن دی ہوسین تو دیکھو لگا ونی سلام کر کے اکسی اے توڑے سفیر نہ خوہے تو سفیر توڑا سلام دے کے آدائی میں بھی تساٹھ رہا ہے تھا میرے دے راضی رہے ہیں لے کے دربارے چاہنے بھائی ایتھے گردن جراب مسلم دی ایتھے ایک بھی غیرہ تدہ سلیم علی الامیر امیر تسلام کر وہ میں زخمیاں تے قیدیاں چیرہ سرخ ہو گیا وہ میں صدق جامعہ دے نے مالی امیرن سوالحسین فرزند رسول تے سوا میرا امیر کوئی نے جیلے شیعہ رونا چاندہ جملہ سمجھے اے جناب مسلم نے قیدی تے زخمی ہو گیا کیا میرا امیر حسین نے اسے لئے امام حسین مکہ چھوڑ کے ایرام کھول کے مکہ اگلی منزلتے تھے تڑپ دے ودن اے جناب مسلم نے میرا امیر کوئی نہیں سوائے حسین نے امام حسین ہوں سادہ مار کہا مسلم اس جملہ دے تڑھے رومان دیواز بلندوں نے تے دیا مسلم قیدی تے زخمی ہو گیا میں نے صدی آئے امیر میں یہاں قریم ابن قریم میں تیرنا الوادہ کرنا تو قیامت آئیں امیر مسلم صدی سے میں قیامت آئیں غریب حسلم صدی سے جیڑا تیرا نا چیسی اکسی امیر مسلم جیڑا میرا نا چیسی اکسی غریب حسین ایک جملہ میرے سینے چاندہ اگر تُسا سید میں نجازت دیو تو میں پڑھ لوں ایک بندہ بھائی جان ایک بندہ نوزل حجی دربارج میٹھائی دربارج او بندہ بارہ محرم ہی بیٹھا ہے آئیں پہنے نہیں گل سن لی اس جناب مسلم دی احمد ویڈی ٹھی ایتھے گردہ میں زخمی بھی ہے لیکن گردہ نہیں تھے اس بارہ محرم جناب سجاد دی احمد ویڈی ٹھی جناب سجاد دی حالت میں اشارہ کرنا جوان بچوں تو انگل سمجھ نہیں ہوندی تو سا ماتم کرنا ایک بندہ اٹھ کے جناب سجاد کو لیا بابا جی اینڈ کر کے موڈن اپ کہہ دے سجاد ہیں تم بھی حسمی کئی بھی ہیں ظاہری طورتے تیرے جسم تے زخم تھا کوئی نہیں اندر بھومیں تیرے جتنا زخمی ہو سی لیکن ظاہر تیرے جسم تے زخم کوئی نہیں اس سے دربارج ناؤزل حج ایک حسمی آ جائی جنا زخمی بھی آئی جنا قیدی بھی آئی لیکن وہ دی گردن آئی تھی آئی تیری گردن جھکی ہوئی ہے تو سجد جم کر گئے سجاد زارو قدار انہیں آدھ نے تا انصاف نہیں کی تا چاچا مسلم بدربارے چاچائی تا کل آئی میرے نان میری اپوپیاں میرے نان میری اپیڑا میرے نان میری اماما سرہ تے چادرہ کوئی نہیں ہاتھ بت دے ان میں سار کی میں چاہاں دعا کر دے بیٹھے ہو لو جی سونی اب آدھت ہو گئی تارلی مارا دی چھتے لے ہیں جی سب چھتے ہیں جنابے مسلمہ دین تُسا میں نمارنے میرے نے میں دوسنے ادھے مار دیو انہیں کہ دے لے ادھے کوفے ادھے نجف ہے نجف درموں کی تنے آدھے نے چاہ چاہ یا آئے لئی میرا آخری سلام جوڑی دی پارا تو بھی میں تُرہا ہوئے ادھے باود مکہ درموں کار گیا در مولا میرا آخری سلام اس لئے امام ٹبیت روم دین ٹبیت چل دین اللہ ہم دین بہم دین اٹھ دین ترپ دے و دین امام ہم جنابِ عباس لٹھے ہاتھ مان کے ادھے مولا ترپ دے کی موازن غازی جو میں پہ بیت آتا ہے نظر نہیں آدھے ادھے مادی چادر دواز دی وکھا روندے ادھے مان کے ادھے مان کے ادھے مان کے بہم دین ہم جنابیت چل دین تیرے اندر جلالے میرے اندر آسلے غازی ادھے کدن وکھا وان دی تنے جلا اٹھاوی سفر توڑے بھیرا دے جنادے دے تیر لگے میں تلوار چاہی تو ساکھ ہمیں گریبا ستاوی رجب توڑے سردنا چوے میں تاڑی منت کیتی تو ساکھ ہمیں گریبا کالے رام کھلیں دے رہے اوہ میں منتا کریں دے رہے تو ساکھ ہمیں گریبا ہونویں ان یہ کرے سانجی میں آکس پر دس سو تا سہی روندے کیوں آدھے نباس میری انگلی دے درمیان چوے ایک غازیہ دے مولا دو مندلہ امارتے ساتھ تے ایک زخمی ہے سیر دلے کے پیرات آئیں خوٹتے دان شہید ہو چکے مولا دن سنیاتا کوئی نہ ہوں آدھے بھامے تو میری بھین پر یل دیئے بھامے تو میری روکیہ دا بخت بے اٹھل دے مرجمہ تو سا ہائی کی دی اب آز آدھے اللہ دے نات میں کوفے پہنچا کیون کرے سے بھرا دی مدد کرے سا آدھے بھامے مانے دے بھامے نوانے ویر تیرا کوس لیا آباس ہاتھ ملن آدھے لڑ دا مدد کرے سے بزارے کھلو کے جھولی کرے سا اپنے بھرا دا سار جلے سا امام آدھے غازیہ گے چھاتوے کیے یون بزاروے یا زیادہ تے باد ندر کی دیا دن مولا کالے برکی علی بی بی ہے پاسے تو آدھ جائی گڑی ہے جھولی و دائی گڑی ہے آدھے آؤ میرے غریب بودر دا وکیر مابقیا چھوڑ کے ٹول رائی آؤ میرے غلہ بریبان للا مابقیا چھوڑ کے ٹول رائی ہے تریہ دوک جنم میا کے جناب مسلم دا نہیں بھلنا تلوار چلی پہلے سار زمین تا لگائے مر جہ سم زمین تا لگائے گرمی تموسم ہووے بھرے بزار ہووے کوئی بندہ ڈھوے تے مار منجی ہر بندہ ڈے منجی لہ ابنڈا مر گے مر جوہ پردیسی دیلہ سے بھریا بزارے مسلمانہ دا شارے کوئی نہ یادہ منجی لیا بے غیرہ تا دین رسیاں لیا رسیاں پہ رنجبان کے قدیس بازار قدیس بازار میں ہوں مقتول دا واقعہ پڑھیں یہ جہنی لاش بازار پھر آئی گئی جیندہ سار لٹکا دروازے تے پورے شہر چئی دمان آئی گئی جدی جوڑی نکھڑی آخر جملہ تے جادہ جناب مسلم دا سار پورا مہینہ دروازے تے لٹکے رے جللے بارہ محرموں قیدیاں دا کافلہ بزارے چاہے اجڑیاں بیبیاں بزارے چاہے سجادی کا مر چکی ہوئی بیبے دے نظر جناب مسلم دے سار تے جناب مسلم دے نظر بیبیاں دے سار تے شہید جو آئی جناب سجاد نو ایو جاوین کر کے جناب مسلم گل کی تی کوفے دا شہر حل گے جناب مسلم دے نکیوں آن دی اے دکھیا بازار دے جی مینو داس چاہ دین رہا دی موک نسال وین دی کول سیدان دی دکھیا بازا ارن آن دی کھڑی منگ دیے جادر کھڑی منگ دیے جادر کھڑی منگ دیے جادر کیوں آن دی اے دکھیا اوٹھ کے ماتن کو رونی جائے گئے کیوں آن دی اے دکھیا بازار دے جی مینو داس چاہ دین رہا دی موک نسال وین دی کول سیدان دی اجڑی بازا ارن آن دی کھڑی منگ دیے جادر آ دیے جادر دیو میں وڈی پردے دار آ دیے جادر دیو آمیں علی دی 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 کھڑی منگ دیے جادر کھڑی منگ دیے جادر کھڑی منگ دیے جادر بازار دی کھڑی منگ دیے جادر کیوں آن دی اے دکھیا اجڑی بازار دی